اور ابھی آپ کو آگاہ کریں اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ پوچداری کیس کی سمات عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی تینوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندہ آصف نوید سے جی آصف آصف نوید سے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیئمن پی ٹی آئی کی تین درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور ان کیسز کی تفصیلات سے اگر آپ کو آگاہ کریں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ پوچداری کیس کی سمات بھی تھی عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی تینوں درخواستیں جو دیئے کہیں تھی ان پر فیصلہ فیل وقت محفوظ کر لیا ہے جو کہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا آصف نوید موجود ہے ان سے دیگر تفصیلات جانیں گے جی آصف دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے موجود کیس کے متعلق تین علاق علاق درخواستوں پر سمات بھی چیز جسٹس آمیر فاروخ نے درخواستوں پر سمات بھی عدالت کی جانے سے ان کے حصیل فوجہ حارت عدالت کے روپی پیشیو انہوں نے سبسیلی جلائے دی ہے تینوں درخواستوں پر انہوں نے جلائے دی ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی دواہ کی کمپلینٹ اور بیانے ہلپی دسترد مختلف ہونے کے جو ہوئے ہیں اور چیئرمن دواہ سے سوال ہوا کہ کہ کیا بیانے ہلپی اور کمپلینٹ پر ایک دسترد ہے جس پر الیکشن کمیشن کی دواہ نے کہا کہ کمپلینٹ اور بیانے ہلپی پر اس کے دسترد مختلف ہے جرہ کی دواہ پھر گواہ نے کہا کہ ایک جگہ میرے مختصر دسترد ہیں جس پر چیز جسٹس نے کہا کہ آپ کیا ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ نے جرہ کے دوران جو کہا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے جس پر وکیل دوخواست دوار کا کہنا تھا کہ جی بلکل اس نے جس پر کرنا ہے یا وہ جھوٹ بھو رہا ہے میرا کیس یہ ہے کہ یہ بدنیتی پر بنایا گیا کیس ہے یہ بنتا ہی نہیں تھا چیرمن پی جی کے وکیل نے شریف فیملی کے خلاف دواہ مزاق کے طور پر حوالہ دیا یہ گواہ واجز دیا ہے اس کیسے کہنا تھا کہ ایک گواہ جھوٹ بھو رہا ہے اس کی کیا ہوگی کام دوسری تو ان کی ترخواہ کا اوپر بھی آج جو ہے عدالت نے سماس کی ترخواہ پر عدالت نے سماس کی بات فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دلائم پرنگے کے بعد سماس کی دیر بات فیصلہ بنائے جائے گا تاہم مرام خان کی جہارت سے دو الگ جو سپی کا درخواہ تھے ان تر بھی سماس ہوئی ہے ایک جو ان کی درخواہ تھی وہ یہ تھی کہ جو سابقی پر سیکٹری عدال خان کے سائفر کے محاملہ بیاد دینی کی کامی فرامی کی درخواہ تھی اور دوسری ان کی درخواہ تھی جو ان کی تمام مقدمات ہیں ان کی تفسیر